محب کر دو نایہ آپ کو جائے اگر میں اپنے ساتھ ہوا محب بھی کر دوں تو جو کچھ آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا وہ کیسے محب کروں ساری زندگی روگی اب تو رحم کھالو اپنی حالت پر رحم تو آپ مجھ پر کھڑ تیرہ وعدہ ڈراما میں اب علی سارا سے بے حد محبت کرتا ہے اور سارا کو اپنانے کیلئے پوری کوشش کرے گا اور سارا کو شادی بھی کر لے گا لیکن علی کے گھر والے کسی صورت بھی سارا اور علی کی شادی کے لئے راضی نہیں ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سٹیٹس کے مطابق علی کی شادی کریں وہ چاہتے ہیں کہ سارا اس گھر میں بہو بن کر نہ آئے وہ چاہتے ہیں کسی امیر آدمی سے اس کی شادی کروائی جائے جس کی بیٹی اس گھر میں آ کر بہت سا جہیز لے کر آئے اب علی کا خاندن بہت ہی منافق ہے لیکن سارا بہت سادہ طبیعت ہے بلکل علی کی طرح اب علی سارا سے شادی کر کے اس گھر میں تو لے آئے گا لیکن علی کے گھر والے کسی صورت بھی سارا کو اکسیپٹ نہیں کریں گی اور سارا کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے جبکہ سارا کی ماں صرف اس لئے علی سے شادی کرے گی کیونکہ وہ ایک امیر لڑکا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرے گا اس لئے تو سارا کی شادی کر دیں گی اب سارا کے زنگی برباد کرنے میں کوئی دوسرا نہیں بلکہ اس کے اپنی ہی ماں شامل ہے جس نے پہلے ریحان سے اس کی خوشی چھینی اور اب علی سے خلاف ہو کر سارا کو بھی لیکمیل کرتی رہے گی اور بار بار علی سے پیسے لیتی رہے گی لیکن بہت جلد سارا کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی کہ ریحان نے جانبوش کر موسے شادی نہیں کی بلکہ میری ماں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے جبکہ ادھر مار یہ ہے کہ اسے اپنے عیش و عیرام کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے